دوستو جنگل میں ہر روز نئی نئی لڑائیاں دیکھنے کو ملتی ہیں کچھ جانور اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے جان دے دیتے ہیں تو کچھ جانور اپنی اقل مندی سے خود کی جان بچا لیتے ہیں آج آپ اس پائیتن کے خطرناک حملے بھی دیکھو گے کیسے گائے کے بچے کو مارنے کے بعد اس کی ماں پر بھی یہ حملہ کر کے اسے بھی زخمی کر دیتا ہے اور بابون اور لیپڑ کی لڑائی میں اس کا بچہ کیسے بچ جاتا ہے اور جب پائیتن سے یہ لیپڑ علج بیٹھا تو کتنی مشکلات سے اس نے خود کی جان بچا ہی میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گا اسی لیے اس ویڈیو کا کوئی بھی سین چاہ کر بھی مسمت کرنا ہمیشہ دوسرے بڑے بڑے جانوروں کو مار کر کھاتے ہیں آپ نے یہ تو دیکھا ہی ہوگا ایسا بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب بھوک میں یہ مگرمچ خود کے ساتھیوں کو ہی مار کر کھا جائیں اتنے تیز پانی میں یہ مگرمچ تڑپتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ مگرمچ مجھے چھوڑ دے مگر یہ مگرمچ اس کو مار کر ہی دم لیتا ہے یہ جانور خود کے ساتھیوں کو جب مار کر کھا سکتے ہیں تو عام جانوروں کو یہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں دوستو اس اگلی ویڈیو میں دیکھئے یہ تمام بابون اس وارٹر بک کے بچے کو گیر کر اس کو خوراک بنانے کے چکر میں تھے وہ دونوں حیران ہو کر رہ جاتے ہیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے کیونکہ خطرناک لیپر نے حملہ کر دیا تھا اس کی نظر ایک بابون کے بچے پر تھی اس بچے کے پاس جان بچانے کے لیے ایک موقع تھا اور وہ درخت پر چڑ جاتا ہے اب وہ درخت کی ٹہنی پر لٹک جاتا ہے یہ لیپر پوری کوشش کرنے کے بعد واپس ہٹنے کی کوشش میں ہے کیونکہ یہ یہاں سے اس بچے کو خوراک نہیں بنا پائے گا اب یہ واپس ہٹتا ہے تو ان بندروں کا سردار اب تک وہاں پہنچاتا ہے یعنی یہ بڑا بابون اس درخت پر چڑ جاتا ہے دیکھئے نیچے سارے بندر جمع ہیں اور اوپر وہ بڑا بابون اس کو مارنے کے لیے بلکل تیار ہے یہ لیپر دھڑم کر کے نیچے گرتا ہے اور وہاں سے دور لگاتا ہے اب تمام بندر اس کا راستہ بند کر کے اس کو مارنے کا پلان کر چکے ہیں دیکھئے کیسے یہ اس کو گھیر کر اس کو گھٹنوں کے بل بیٹھا رہے ہیں اب لیپر سوچتا ہے کہ بے عزتی کی موت سے بہتر ہے بھاگ کر مارا جاؤں وہ لیپر اچانک دور لگا دیتا ہے مگر ان بندروں کی جڑرت نہیں ہوتی اس پر حاملہ کرنے کی اکثر یہ لیپر بھاگ کر ان بندروں سے جان بچا لیتے ہیں اور اگر یہ بابون ایک دو ہوں تو پھر یہ لیپر ان کو موت کے گھاٹ پی بہت بڑا میسج ہوتا ہے مگر ہم صرف ان ویڈیوز کو انجوائے کرتے ہیں دوستو جنگلی کتوں کو تو شکار چاہیے ہوتا ہے ان کی سوچ تو ذرا چیک کریں 35 کلو وزنی کتے 4000 کلو وزنی ہاتھی کے جھنڈ پر حاملہ کر رہے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ہم ان کو مار کر کھا بھی سکتے ہیں اب جب ان کا کوئی بھی دعو کام نہیں آتا تو ان ہاتھیوں کے آگے لگ کر یہ کتے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اب جو بھی کہیں ان کتوں کی اس کوشش پر دعات تو دینا بنتی ہے دوستو اب اس اگلی ویڈیو میں دیکھئے یہ مچوارہ اپنی کشتی کو لے کر جا رہا تھا اسے پانی کے اندر کو چیز سپیڈ سے آتی نظر آتی ہے وہ ڈر کر رک جاتا ہے اور تھوڑا پیچھے ہو جاتا ہے دیکھئے کتنا خطرناک مگر مچ اس کشتے پر حاملہ کر رہا ہے پانی کے اندر اس طرح کی جگہوں پر ایسا ہونا نارمل بات سمجھا جاتا ہے دوستو اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ جوائنٹ اینکونڈا کیسے اتنے بڑے بڑے جانوروں کو دیکھئے اس کا وزن کتنا زیادہ ہے اور سائز بھی کافی بڑا ہے یہ اینکونڈا اس کو دیکھتے ہی دیکھتے نگل رہا ہے دوستو اس اگلی ویڈیو میں دیکھئے یہ تو بچڑا تھا یہ تو اس اتنی بڑی وائٹ گائے پر یہ اینکونڈا حملہ کر رہا ہے یہ تو گاؤں والے وقت پر پہنچ جاتے ہیں اور اپنی اس گائے کی جان بچا لیتے ہیں ورنہ چند منٹ کے اندر ہی اندر اس گائے کو بھی یہ دبا کر مار دیتا اور اس اتنی وزنی اور بڑی گائے کو بھی یہ نگل جاتا دوستو اس اگلی ویڈیو میں دیکھئے اس گائے کے بچڑے کو پتہ نہیں کیسے اس پائیتن نے مار دیا اب اس بچے کی ماں اس بڑے سامپ کو مارتی ہے مگر یہ پائیتن اس پر بھی حملہ کر کے اس کو بھی خوراک بنانے کے چکر میں ہے یہ لڑائی کافی ٹائم تک جاری رہتی ہے یہ سامپ زہریلے نہیں ہوتے ورنہ جتنی بار اس سامپ نے اس گائے کو کٹا ہے تو اس زہر سے اس گائے کی موت بھی ہو سکتی تھی دوستو لیپڑ اور اس پائیتن کی جنگل میں ہوتی ہے لڑائی یہ پائیتن اتنی جلدی ہار نہیں مانتا اور نہ ہی وہ لیپڑ جلدی ہار ماننے والا تھا ان کی لڑائی کافی ٹائم تک چلتی ہے دونوں شکاری جانور اپنے اپنے دعو پیج لگاتے ہیں ایک بار تو لگتا ہے اس پائیتن نے بازی مار لی یعنی ایک بار تو اس لیپڑ کو اس پائیتن نے جکر لیا مگر تھوڑے ٹائم کے بعد یہ لیپڑ کوشش اور حمد کر کے اس کی پکڑ سے نکل جاتا ہے آخر میں یہ لیپڑ تھک تو جاتا ہے مگر پھر بھی یہ لیپڑ اس سامپ کو خوراک بنانے میں لگ جاتا ہے دوستو اس اگلی ویڈیو میں دیکھئے یہ پائیتن کتنی سپیڈ سے شکار کو پکڑتے ہیں جب پانی پینے آتے ہیں ان کو پتہ تک نہیں ہوتا کہ خطرناک بلان پانی کے اندر چھپی بیٹھی ہے اکثر ان ہرنوں کو مگر مش سے خطرہ ہوتا ہے مگر اس سے یہ بہت تھیان سے پانی پیتی ہیں اب یہ ہرن جیسے ہی پانی کے دو کھونٹ لگاتی ہے اب ایک جھٹکے کے اندر ہی یہ پائیتن اتنی وزنی ہرن کو اٹھا کر پانی میں لے جاتا ہے اور مگر مش کے آنے سے پہلے تک اس کو کھا کر ہڈیاں تک حضم کر لے گا دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ پائیتن ٹائگر تک کو جکڑ کر مار چکا ہے اور اس کو خوراک بھی بنا چکا ہے اور جنگل کے بادشاہ کے ساتھ بھی کبھی کبھی اس کے دو دو ہاتھ دیکھنے کو ملتے ہیں دوستو کیا سین ہوگا کہ آپ گاڑیوں پر گھومنے کے لیے جنگل کے راستے پر ہوں اور آپ کے آگے اتنا بڑا پائیتن آپ کی گاڑی کے سامنے آج کہ اس سامپ کو آگے پیچھے بھگاتے ہیں یہ سامپ ہمارے اترتے ہی بھاگ جائے گا مگر گاڑیوں پر بھی حملہ کرتا ہے اور ان لوگوں پر بھی ان لوگوں کو مجبوراً اپنی گاڑیاں پاپس لینا پڑتی ہیں دوستو اور بھی اس پائیتن اور اینکونڈا کے خطرناک حملے تھے مگر یہ ویڈیو کافی لگ بھی ہو جاتی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پائیتن اور اینکونڈا پر ہم الگ سے ایک پارٹ لے کر آئیں تو جلدی سے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو کیا کچھ سیکھنے کو ملا اور اگر یہ ویڈیو آپ کو مزیدار لگی ہے تو آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کون سا پارٹ آپ کو سب سے اچھا لگا ہمیں ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کے فیڈبیک کا بے سبری سے انتظار رہے گا اور دوستو یہ ویڈیو آپ کو یہاں تک اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ یہاں پانی پینے آیا تھا تب بھی اس بابون گینگ نے صاف صاف پانی سے اس لیپڑ کو منع کر دیا اور وہاں پر اس لیپڑ پر حملہ کر کے اس کو بھاگنے پر بھی مجبور کر دیا دوستو جنگلی کتے انتہائی خطرناک ہوتے ہیں اب جنگلی کتوں کا گروپ اس وائلڈ ایبیسٹ کو گیر چکا ہے دیکھئے وہ چاڑوں طرف سے خود کا دفاق کیسے کر رہے ہیں اکثر جب زیادہ لوگ دو تین لوگوں کو گیر لیں وہ خود کو ان تمام لوگوں سے ایسے ہی بچا سکتے ہیں مگر ان جنگلی کتوں کی ہمت اور پلاننگ تو دیکھیں یہ کتے ان کو بھاگنے پر آخر مجبور کر دیتے ہیں اور کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد آخر کار رات ہونے کو ہے اور یہ ایک وائلڈ ایبیسٹ کو گیر کر اسے